عمل السجون والمدرع عمل جوازات و مکتب العمل اجراءات الحجوزات تو جیل کے اندر کی زندگی آپ دیکھ سکتے ہو بیٹ کیسا ہوتا ہے سب کچھ انتجام کیسا ہوتا ہے ضغط لهم وجبات معین سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج اس ویڈیو میں آپ کو سعودی میں جیل کے اندر کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہاں پہ کھانا پینے کا کیا انتجام ہوتا ہے یہاں پہ رہنا ہے کے لیے کیسا بیڈ ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور سعودی گورنمنٹ جو ہے پر ڈے ایک قیدی پہ کتنا خرچہ کرتی ہے آپ لوگوں نے انڈیا میں جیل دیکھا ہوگا بٹ آپ کو سعودی کے جیل کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ جو ہے تین ٹائپ کی جیل ہوتی ہے ایک تو جو ترہیل ہوتا ہے دوسرا جو ہے کچھ چھوٹا سا کوئی جرم کیا اس کے لیے اس کو قید ہوتی ہے تو اس کی ایک جیل ہوتی ہے اور تیسری جو ہے جس کو لمبے ٹائم کے لیے کوئی بھی جیل میں سجا ہوتی ہے یہ سب جیل جو ہے الگ الگ ہوتی ہے میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ جیل میں جیل کے اندر کی زندگی کیسی ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل پہ نئے ہو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب بھی کر لو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے سعودی کا جیل اور یہاں پہ آپ بیڈ دیکھ سکتے ہو رہنے کے لیے کس طرح کا بیڈ ہے یہاں پہ جو ہے ہر کنڈری کے لوگ ہوتے ہیں انڈیونیسیا فلیپینز انڈیا پاکستان بنگلہ دیس ہر جگہ کے لوگ آپ کو دکھیں گے اور اس طرح کا جو یہاں پہ بیڈ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ ایسے ہی رہتے ہیں جیل میں یہ جو ہے ترہیل والا جیل ہے ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ سعودی کا جیل کیسا ہوتا یہاں پہ لوگ رہتے کیسے یہاں پہ بیڈ کیسا ملتا ہے یہ ترہیل تھا اور یہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہے آپ کو پاکستان کے ملیں گے اس کے بعد اگر بات کروں تو انڈیا کے لوگ ملتے ہیں بنگلہ دیس کے لوگ ملتے ہیں اور بھی الگ الگ کنٹری کے لوگ رہتے ہیں بٹھ یہ تین جو کنٹری ہے ان کا زیادہ تر لوگ یہاں پہ سعودی کی جیل میں آپ کو نجر آئیں گے یہاں پہ جو ہے رہنے کے لئے ایسا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں کہ یہاں پہ کھیلنے کے لئے بھی ہوتا ہے انتجام کے لئے کہ اگر کسی کو کھیلنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو یہاں پہ جو ہے کھیل بھی سکتا ہے کوئی اگر کسی کو جو بھی چاہے جو من کیا کھیلنے کا تو وہ لوگ یہاں پہ آرام سے اپنا کھیل کود کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ سپیشل کھیلنے کے لئے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھا ہوں آگے کا آپ کو آپ کو ایک ویڈیو دیکھو یہاں پہ جو ہے لوگوں کو کھانے پینے کا کیا ہے کھانے پینے کا کیسا انتجام ہوتا ہے آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ سپیشل الگ سہی ہے کینٹین ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ الگ سے کھانا بنتا ہے اور کھانا بننے کے بعد یہاں پہ بانٹا جاتا ہے یہاں پہ کچھ جو ہے جیلر ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ کو وہاں پہ جاؤ گے آپ کو الگ الگ ایک بندے کو کھانا ملے گا اس کے لئے کھانا لاؤ آپ کا جب من ہوگا جس ٹائم میں ہوگا آپ آرام سے کھانا کھاؤ کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ انڈیا کی طرح نہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو بھی قیدی لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ کھانا پینے بناتے ہیں کلیننگ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بٹ یہاں پہ سسٹم الگ ہے یہاں پہ سعودی حکومت نے خود سہی یہاں پہ الگ سے رکھا ہے تاکہ جو ہے صاف صفائی کا دھیان رکھا جائے اس کے علاوہ جو ہے بیماریوں سے بچنے کے لئے جو ہے اس لئے بھی یہاں پہ کھانے پینے کا انتجام تھوڑا اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں میں یہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ہوتی ہے آپ کو چیک اپ کے لئے ہمیسے لگ وقت ویک میں ایک بار ویژیٹ ہوتا ہے ویک میں ایک بار آتے ہیں وہ لوگ سب کو باہر نکالتے ہیں چیک کرتے ہیں یہاں کسی کو کوئی پروبلم تو نہیں آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہو اگر کسی کو کوئی پروبلم ہوتا ہے تو یہاں پہ ترنت اس کا علاج کے لئے لے جائے جاتا ہے آپ آگے ویڈیو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ علاج کے لئے بھی لے جائے جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پروبلم کسی کو ہوگی اگر وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایسی ایسی پروبلم ہے تو اسے بھی جو ہے اپنا علاج کے لیے لے جایا جاتا ہے اور میں آپ کو کھانے کے لیے بتانا بھول گیا کیا روٹین کیا ہوتی ہے ٹائم کیا ہوتا ہے تو صبح کا جو آپ کو ناستہ جو ہے وہ سارے سات بجے سات بجے تک آپ کو مل جاتا ہے اس کے لنچ جو ہے بارہ تیس سے اس ٹائم تک مل جاتا ہے آپ کو لنچ میں جو ہے آپ کو چاول ملے گا چاول میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کھپسہ ہو سکتا ہے صبح میں جو ہے وہ بریک فاست یہاں سعودی کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے وہ ملتا ہے اس کے علاوہ رات میں جو آپ کو روٹی اور سبجی ملے گی اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کسی کو اور زیادہ چاہیے تو وہ نہیں ملے گا سب کے لیے ایک ایک بنا ہوا ہوتا ہے پیکٹ اس میں ہی آپ کو گجارہ کرنا ہوگا زیادہ کسی کو نہیں ملتا اور یہاں کا کھانا جو ہے ایک دم لائٹ رہتا ہے زیادہ مسالہ نہیں دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو کوئی پروبلم بھی نہیں ہو یہ سب کا دھیان رکھتے ہوئے یہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک بندہ میرے جاننے والے کو پولیس نے پکرا اور اس کو کس لیے پکرا کیوں کی وہ جو ہے ایک بندے کو لفت دیا تھا ایک بنگالی تھا جس نے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ تو کیا تھا یہ اب تک پتا ہی نہیں چلا کیوں نہیں پتا چلا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو اس کو لفت دیا وہ جیسے ہی آکے روکا یہاں پہ تو اس نے تھورد پہلے ہی دیکھ لیا وہ بندہ جو ہے گیٹ کھلوا کے اتر کے بھاگ گیا اور اس کی گاڑی کو جو ہے آگے سورت نے پکڑ لیا پکرا تو بھائی اس کو بول رہا ہے کہ یا تو اس بندے کو لے کے آؤ تب چھوڑوں گا اور نہیں یہ بندہ اس کو جانتا تھا نا کچھ اب اس کو جو ہے یہاں پہ جیل میں رکھا جیل میں رکھنے کے بعد یہاں پہ کمپنی میں کوئی بھی مدیر بھی بات نہیں سن رہا ہے بول دیرا مدیر کی چھوڑو میں جانتا ہی نہیں ہوں مدیر نے سارا کمپنی سے پیپر بنا کے دے دیا اور اس بندے کو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہاں ہے نہیں ہے ڈیپورٹ کیا 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 نہیں کیا کچھ بھی خبر نہیں ہے کوٹ میں بھی لایا اب فون بھی آف رہتا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے جو بھی کام کر رہا تھا سارا چلا گیا اس کے علاوہ اگر کسی کو بھی پولیس پکرتی ہے تو یہاں پہ ایک چوبیس گھنٹے میں اگر کوئی بھی کسی کو روڈ سے اٹھا کے لے جاتی ہے تو چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر ہی وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے ترہیل میں بھیجنا ہے یا پھر کفیل کے پاس فون اون آئے گا فون کر کے اس کو بلائے گا اور وہ کفیل جو ہے چھوڑا لیتا ہے اس کے لئے تین دن کا ٹائم ہوتا ہے ترہیل میں جانے کے بعد بھی کفیل جو ہے اپنا بندے کو چھوڑا سکتا ہے ایسا کس کو چھوڑا سکتے ہو جس کے پاس اکامہ ہوگا اس کا جو یا تو ویجا ہوگا یا پھر اس کا حروب نہیں لگاؤ ایسے بندے کو اگر کچھ بھی پروبلم ہوتا ہے تو وہاں سے پولیس اسٹیشن سے صورتہ والا جو ہے کمپنی کے مدیر کو فون کرتا ہے وہاں سے فون کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے کوئی جائے گا تو اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے بہت سائے لوگوں کو اگر کچھ کی کوئی جادہ بری گلتی نہیں ہوتی ہے تو ان لوگ کو تو چھوڑا جاتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کچھ جادہ گلتی ہوتی ہے یا حروب لگا ہوتا ہے حروب والوں کو تو لگا ہوتا ہے تو انہیں ترہیل سنٹر بھیج دیا جاتا ہے انہائی اجراءات الحجوزات يتم نقلهم الى المطار لمغادرتهم ارض المملكة بعد انہائی اجراءات الموقفین من ال اب وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پانچ دس دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے ویٹ کرو گے اس کے بعد جو آپ کا پیپر بنایا جاتا ہے پیپر بنانے کے بعد جو آپ کو فنگر لگائے گا یہاں پہ اگر وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کے لئے جو ایک وائٹ پاسپورٹ کا انتجام کیا جاتا ہے یہ سب آپ کو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو وائٹ پاسپورٹ کا انتجام کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ویڈیو میں اور وہ پاسپورٹ کے بعد آپ کو پاسپورٹ بنا کے دیا جائے گا اس کے بعد جو آپ کو فنگر لگتے ہی آپ کا یہ کام ہو گیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ دن رکنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ٹیم بنتی ہے یہاں پہ ایک جگہ کا جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کی ایک ٹیم بنتی ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کو بھیجا نہیں جائے گا تو یہاں پہ جیسا جرم ہوتا ہے اس طرح سے کسی کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے ڈپورٹ کا بھی پہلے کا تھا کہ ڈپورٹ کرنے کے بعد بھی آپ واپس آ سکتے ہیں سعودی بات اب لائف ٹائم بین اپ ڈپورٹ ہوتا ہے کوئی بھی تو سعودی وارک ویجے پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا عمرہ کرنے آ سکتا ہے حج کرنے آ سکتا بات وارک ویجے پہ نہیں آ سکتا کسی کو بھی ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسا ہی سارا کام ہوتا ہے اس کے بعد جب بیس دن پچیس دن لگ سکتا ہے پچاس دن بھی لگ سکتا ہے آپ کو جانے میں جب کام ہو جاتا کیونکہ جب تک لوگ جتنے لوگ چاہیے اتنا لوگ پورا نہیں ہوتا تب تک وہ نہیں بھیجے آپ کو اس کے بعد جو آپ کو سپیشل بس آئے گی دیکھ سکتے ہو آپ ویڈیو میں انہائی اجراءات الحجوزات يتم نقلهم الى المطار لمغادرتهم ارض المملكة بعد انہائی اجراءات الموقفین اس کے بعد جو آپ کو یہاں سے ائرپورٹ لے جائے جائے گا ائرپورٹ پہ بھی آپ کی انٹری الگ ہی ہوگی سب سے الگ وہاں پہ جاؤ گے وہاں پہ آپ کا جو ہے سارا بورڈنگ پاس ملے گا الگ سے سب کچھ الگ الگ سے ہوگا ائرپورٹ پہ کوئی بھی وہاں پہ ساتھ میں نہیں آؤسکار جو آپ کو اپنے دیش بھیج دیا جائے گا وہاں پہ بھیجنے کے لیے اب ایسا بھی نہیں آپ سوچو گے کہ میرا جو گھر ہے وہاں پہ ہی میرے کو پہنچائے جائے اس اسٹیٹ میں تو ایسا نہیں ہے جہاں کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جہاں کی بھی وہ فلائٹ جا رہی ہے آپ کو وہیں جانا پرے گا اس کے علاوہ پھر وہاں جانے کے بعد انڈیا میں جاؤ گے مان لوگ کسی بھی جگہ دلی ممبئی یا پھر کوئی اور جگہ بھی جاتے ہو تو وہاں سے آپ کو اپنے دیش اپنے گھر پہ چلے جانا آئی ایسا ہی یہاں کا یہ پورا پروسس ہے یہ تھا ترہیل کا ترہیل کا جیل ایسا ہوتا ہے یہاں پہ جیل کی زندگی ایسی ہوتی ہے باقی جو ہے آپ کو برہ برہ جیل اس کی جو ہے الگی ٹائپ کا ہوتا ہے سجا چھوٹا جیل جو ہوتا ہے یہ ترہیل والا یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے باقی جو جیل ہوتا ہے جو اس میں بہت جادہ دنوں کی سجا ہوتی ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو انفرمیٹیب لگی ہوگی میں نے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ سعودی میں جیل کے اندر کی زندگی کیسے بھیجا جاتا ہے ڈیپورٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کا کیا پروسس ہے سب کچھ بتایا تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرو چینل کو جو سسکرائب کرلو تھینکیو فر واشنگ سی یو نیکسٹ ویڈیو